سردیوں کی راتوں میں پینے کے لیے کشمیری سبز چائے ہو تو کیا ہی بات ہے سرد راتوں میں چائے شہریوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتی ہے مگر سبز چائے اپنا خاص مقام رکھتی ہے شہری سپیشل کشمیری سبز چائے کو پی کر خوب منجوائے کرتے ہیں سردیوں کا ایک خاص توفہ ہے کشمیری چائے اور سردیوں کا یہ مزہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ باہر آئے ہیں اور جب سردی لگے تو چائے پیئیں اور اس کا اپنا ہی کچھ ذائقہ پستہ بادام ہوتے ہیں اس میں اور یہ کافی مزے کی ہوتی ہے سبچائے کی تیاری میں دودھ سبز پتی کھویا پستہ بادام اور کشمش استعمال کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لذت سے برپور ہونے کے ساساتھ انسانی جسم کو تقویت بھی بکشتی ہے لیکن حالی امینکائی کی وجہ سے کاروبار ماند پڑنے سے شہریوں کے ساسا دکاندار بھی پریشان ہیں ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو بچت کام ہو گئی ہے بزاروں میں کشمیری سبچائے کا ایک کپ پچاس روپے سے لے کر سو روپے میں دستیاب ہے اس لیے تو شوقین افراد اس سے بڑے شوق سے پیتے ہیں سرد راتوں میں سبچائے کا ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہے یہی وجہ ہے کہ شہریوں کی بڑی زداد سبچائے پی کر خوبی جوائے کرتی ہے کیونکہ منشباز علی کے ساتھ وکاشراز نیو فیصلباد